کہ ہاں اس بندے کے ساتھ کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہمیں مکمل مل چکی ہے بلکہ یہ ایک جو ہے وہ ریسٹورنٹ کنسلٹنٹ بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم ساگر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیہ گزار رہے ہوں گے ناظرین آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں اس شخصیت کا نام ہے روبی کا کیچن آپ لوگ غور کریں میں نے شخصیت کا لفظ استعمال کیا ہے چینل کا نہیں تو آج سے جو ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شخصیت کے بارے میں ڈسکس کیا کروں گا چینل تو انکلوڈ ہے ہی شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دیا کروں گا کہ جو شخص اس چینل پر کام کر رہا ہے اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا کیونکہ مجھ پر جو ہے وہ میرے کچھ دوستوں نے تنقید کی کہ میں لوگوں کے کمائیاں بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھ پر بھی تنقید کرنے والے ہیں مجھ جیسے جو ایک ناچیز بندے کے لیے جیسے ناچیز پر بھی جو ہے بہت سارے تنقید کرنے والے ہیں تو مجھے ان لوگوں نے یہ سکھایا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بہت کم ہے مجھے اور زیادہ سٹرگل کرنی چاہیے مجھے اور زیادہ محنت کرنی چاہیے مجھے اور زیادہ ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ میں مزید ایکوریٹلی جو ہے وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر پاؤں اور آپ لوگوں کو انفرمیٹ کرنے پاؤں تو میں نے جو ہے وہ میرا مشن یہ ہے کہ انشاءاللہ ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں جس کے بارے میں بھی ڈسکیشن کروں آپ کو پروپر جو ہے وہ انفرمیٹ کر پاؤں کہ آپ ایک بار میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے کہ ہاں اس بندے کے ساتھ کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ہمیں مکمل مل چکی ہے تو آج جس شکست کے بارے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیر کرنے والا ہوں اس کا نام ہے روبی کا کیچن یہ ہماری آنٹی ہے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ یہ یوکے میں مازد خوان یو ایسے میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں وہی سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں تو آج ان کے بارے میں میں آپ دوستوں کا مکمل انفرمیشن دینے والا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ زہر ہونے والے بل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ تمام لیٹس انفرمیشن اور بے باگ تجزیر بروقت آپ لوگوں تک پہنچ پائیں تو سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اس خاتون کے بارے میں مکمل انفرمیشن کی ٹوٹل بائیوگرافی کیا ہے تو ناظرین یہ خاتون جو ہے یہ پاکستانی خاتون ہے اور اس وقت کرنٹلی جو ہے وہ یہ امریکہ میں رہش پذیر ہیں ٹیکساس میں جو ہے وہ ان کی اس وقت جو ہے وہ ریزیڈنسی ہے اور یہ جو ہے وہ دوہزار سترہ میں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اس مطلب دوہزار سترہ میں ہی یہ ٹوٹل سوشل میڈیا لائف کی طرف سائے سی اور ان کا یہ جو کامیابی کا سفر ہے یہ دوہزار سترہ سے شروع ہوا تھا اسی وقت جو ہے وہ انہوں نے یوٹیوب چینل فیس بوک پیج انسٹاگرام اکاؤنٹ اور سارے جو ہے وہ جتنے بھی اکاؤنٹ جہاں جہاں پر اس وقت ہی ایکٹیو ہیں یہ وہیں سے انہوں نے شروع کیا اور اس وقت کرنٹلی جو ہے یہ نا صرف ایک یوٹیوبر ایک انسٹاگرام اور فیس بوک پیج بھی ہے ان کا بلکہ یہ ایک جو ہے وہ ریسٹورنٹ کنسلٹنٹ بھی ہیں لوگ مطلب کہ ان سے جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ان سے مشورے بھی کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ ان کی کنسلٹنسی بھی لیتے ہیں کہ یہ ہمیں گائیڈ کریں تو اس وقت ناظرین ڈیلیجن جو ہے وہ ان کا اسلام ہے ماشاء اللہ سے مسلمان خاتون ہیں اور امریکن نیشنلٹی ہے ٹیکساس سے تعلق رکھتی ہیں میرٹ خاتون ہیں دو بچے ہیں ان کے اللہ تعالی جو ہے وہ ان دونوں بچوں کو ان کا فرما بردار بنائے اور مزید جتنی بھی دعائیں جتنی بھی جو ہے وہ نیک تمنہ ان کے بچوں کے لیے ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالی ان دونوں بچوں کے جو ہے وہ نصیب اچھے کرے اور دوسرا یہ کہ اب بات کرتے ہیں ان کے یوٹیوب چینل کے اچھا نہ صرف ان کا یوٹیوب چینل بلکہ انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہے اور انسٹاگرام پر اس وقت ان کے جو ہے وہ ترانوے ہزار پانچ سو فالورز ہیں فیس بک پیج پر اس وقت ان کے جو ہے وہ تین سو نو کے مطلب تین لاکھ نو ہزار فالورز ہیں فیس بک پیج پر اور یوٹیوب پر جو کرنٹلی سبسکرائبرز ہیں ان کے وہ ہیں ناظرین آہ فور پوائنٹ سکس ٹو میلین چتالیس لاکھ بیس ہزار سبسکرائبر اس وقت ان کے فیس بک پر ہیں اور سب سے بڑا پلیٹ فارم ان کے پاس یہ یوٹیوب ہی ہے ٹوٹل ویڈیوز کی بات کریں تو ناظرین ڈے ون سے لے کر اب تک ان کے چینل پر جتنے ویڈیوز ٹوٹل آئے ہیں وہ بہتر کروڑ پچاسی لاکھ نو ہزار دو سو دو ہیں بہتر کروڑ پچاسی لاکھ نو ہزار دو سو دو ٹوٹل ویڈیوز ناظرین ان کے چینل پر ڈے ون سے لے کر اب تک آئے ہیں اور کرنٹلی ڈیلی بیسز پر ان کے چینل پر جو ویوز آ رہے ہیں وہ سات لاکھ اسی ہزار تین سو ستاون ہے سات لاکھ اسی ہزار تین سو ستاون ویوز یہ ڈیلی بیسز پر اپنے چینل پر لے رہی ہیں ٹوٹل ویڈیوز ناظرین انہوں نے اپنے چینل پر جو اپلوڈ کی ہیں وہ نو سو سنتالیس ہیں اور اتنی ہی ویڈیوز لگ بگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر بھی اپلوڈ کر رہی ہوگی جو ویڈیو یہ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتی ہیں وہی ویڈیو جو ہے وہ فیس بک پیج پر بھی اپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ویکلی یہ جس دو ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں مطلب کہ ککنگ کے کام میں مجھے لگتا ہے ویسے میں نے ککنگ کا کام کبھی کیا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ککنگ کا کام ایک بہت زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہے خاص طور پر ککنگ کرتے ہوئے اس کو کیپچر بھی کرنا پھر ان سارے جتنے بھی آپ نے کلپس کیپچر کیے ہیں ان کو اپنے حساب سے اپنے ویلوگ کے حساب سے ان کو جوڑنا اور پھر ان کو جو ہے وہ ان کی پراپر ویڈیو کی صورت میں اس کو لے کے آنا یہ کافی محنت طلب کام ہے ماشاءاللہ سے ویکلی دو ویڈیوز اپلوڈ کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے تو یہ ویکلی دو ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں کیٹیگری کی بات کریں تو ناظرین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انوائیٹی سٹیٹ یعنی کہ امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں اور ٹیکساس سے جو ہے وہ فیل وقت ان کے ریزیڈنسی ہے اور انٹرٹینمنٹ انہوں نے جو ہے وہ کیٹیگری سیلیکٹ کر رکھی ہے سبسکرائبز رینگ کی بات کریں تو ناظرین توٹل جو ہے وہ نو سو چوبیس میں نمبر پر یہ امریکہ میں آ رہا ہے اگر اس سبسکرائبز ریشو سے یہ ہی ہمارے پاکستان میں ہوتا سبسکرائبز رینگ تو یہ میرے خیال سے ڈیڑھ یا دو سو میں نمبر پر پاکستان میں آ رہی ہوتی ہیں تو امریکہ میں چونکہ ایک جو ہے وہ بڑا بڑی فیلڈ ہے بڑی مارکیٹ ہے تو دیفنیٹلی وہاں پر کام کرنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں تو اس لیے جو نو سو چوبیس میں نمبر پر امریکہ میں آنا بھی بہت بڑی بات ہے خاص طور پر ایک پاکستانی خاتون کے لیے ماشاءاللہ سے تو ٹوٹل ورڈ وائٹ جو ہے وہ یہ تین ہزار پانچ سو پچیس میں نمبر پر آ رہی ہیں ناظرین ایوریج ویڈیو ویڈیوز کی بات کریں تو ہر وہ ویڈیو جو ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہیں اس کے جو وہ ایک لاکھ چورتالیس ہزار پانچ سو پانچ ویڈیوز آ رہے ہوتی ہیں ایک لاکھ چورتالیس ہزار پانچ سو پانچ ویڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ 3.1% جو ہے وہ ان کا سبسکرابرز ریشو ان کو دیکھ رہی ہے 3.1% ان کے سبسکرابرز جو ہیں وہ ان کی ہر ویڈیو پر لگ بھر کلک کر رہے ہوتے ہیں ویور فیڈبیک کی بات کریں تو ناظرین کا لائک ریٹ ہے 3.07% اور یوٹیوب کہتا ہے کہ یہ کم ہے دس لائک ریٹ 0.07% اور یہ بہت ہی کم ہے یہاں پہ غور کریں لائک ریٹ کم ہے لیکن دس لائک ریٹ اس سے بھی زیارہ کم ہے مطلب کہ اگر ان کو لوگ لائک نہیں کرتے تو دس لائک کرنے والے بھی بہت ہی کم ہیں مطلب کہ لوگ لائک والے بٹن پر ہٹ نہیں کر رہے ہوتے جو لوگ دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لائک کرتے ہیں ان میں کچھ ہیٹرز بھی ہوتے ہیں ان میں کچھ بیٹ کومنٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں ان میں کچھ آپ کو گالیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں کچھ جلنے والے بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ پائی جاتے ہیں لیکن زیارہ تر تعداد جو ہے وہ آپ کو جب آپ کے کومنٹ آپ کے ویڈیو پر کلیک کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جانتی ہے اور وہ آپ کو لائک کرتی ہے اچھا بات کرتے ہیں لائف سٹریمنگ کی انہوں نے اپنے جو ہے وہ یوٹیوب جورنی میں ٹوٹل تین دفعہ لائف سٹریمنگ کی ہے اور سب سے ہائیس جو ان کے لائف سٹریمنگ میں ان کو دیکھنے والے تھے وہ سات ہزار چار سو ترتالیس لوگ تھے اور اس سبسکرابرز ریشو میں یوٹیوب کہتا ہے کہ یہ کم ہیں اور ایوریج ان کے عام طور پر یہ کرتی ہیں لائف سٹریمنگ یہ سات ہزار تین سو چیتر لوگ ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا بات کرتے ہیں کہ یہ صرف یوٹیوب سے ایک مہینے میں کتنی پیسے کمار رہی ہیں صرف یوٹیوب سے باقی انسٹاگرام فیس بک پیج وہ الگ ہے اور میں آپ کو ان میں ان کی نیٹ ورث بھی بتاؤں گا کہ ان کی ٹوٹل پیسے ٹوٹل اماؤنٹ ٹوٹل دولت جو ہے وہ ان کے پاس کتنی ہے جیسے نیٹ ورث جو ہے وہ بل گیٹ کی ہے جیسے نیٹ ورث جو ہے وہ باقی کے ایلن مسک کی ہے جو اس وقت دنیا کا امیر ترین بندہ ہے جیسے نیٹ ورث باقی سب کی ہے ویسے ان کی نیٹ ورث بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ناظرین گیارہ طریق باروہ مہینہ دوہزار اکیس کو ان کے چینل پر ایک دن کے جو ویوز تھے وہ تین لاکھ چونتیس ہزار نو سو ستاون تھے بارہ طریق سوری تیرہ طریق دوسرا مہینہ دوہزار اکیس کو ان کے چینل پر جو ویوز تھے وہ سات لاکھ انتالیس ہزار آٹسو اٹھانوے تھے اور یہ دو دن کے ویوز سے مطلب یہ ان کا ریل ٹائم تھا اور چودہ طریق باروہ مہینہ دوہزار اکیس کو ان کے چینل پر جو ویوز تھے وہ تین لاکھ اسی ہزار نو سو اکاسی پندرہ تاریخ تین لاکھ پینسٹھ سہار آٹھ سو چوون سولہ تاریخ تین لاکھ بائیس سہار ایک سو پینسٹھ پورا مہینہ جو ہے وہ یہ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ میکسیمم جو ہے پانچ لاکھ تک گئی ہیں تین چار پانچ تک پورا مہینہ جو ہے وہ ان کے ویوز آتے رہے تو اس ریشو میں ان کے جو ٹوٹل ویوز انہوں نے منتھلی اپنے چینل پر گین کیے وہ تھے ناظرین ایک روڑ چھتیس لاکھ اکتر ہزار نو سو باسٹھ ایک روڑ چھتیس لاکھ اکتر ہزار نو سو باسٹھ اچھا ان خاتون کے لیے میں ان کا آر پیم جو ہے وہ دو ڈالور کیلکلیٹ کروں گا کیونکہ آپ لوگ اندازہ کریں جتنے بھی میرے یوٹیبر بھائی ہیں وہ اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں بھائی یا بہنیں کہ جب آپ پاکستان میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو دیکھنے والے زیادہ لوگ پاکستانی ہیں کیونکہ لوکیشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے آپ جس ایریے سے جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ جس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کے سامنے آپ کو یوٹیب زیادہ لے کر جاتا ہے کہ یہ آپ کا پاکستانی ہے یہ آپ کا یہ قریبی بندہ آپ کام کر رہا ہے اچھا اسی طرح اگر آپ انڈیا سے کام کر رہی ہیں تو آپ کی زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ انڈین ہوگی اگر آپ کسی اور کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر آڈینس جو ہے آپ کو وہ اسی ریزیڈنسی سے ہوگی اسی علاقے سے ہوگی اور اسی سٹیٹ سے ہوگی سیم ایز یہ امریکہ سے کام کر رہی ہیں تو ان کو دیکھنے والے زیادہ تر جو ہے وہ امریکن ہوں گے امریکہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ اردو سمجھنے والے جو ہوں گے پاکستانی انڈین جتنی بھی جو ہے وہاں پر آورسیز ہیں وہ دیکھنے والے ہوں گے تو اس حساب سے ان کا آرپی ایم جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں جو ہے وہ آرپی ایم کم ہوتا ہے جتنے بھی یہ سوشل پلیٹ فارمز ہیں فیس بک، انسٹرگرام، یوٹیوب یہ سارے جو ہے وہ ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں ان کا آرپی ایم کم ہوتا ہے لیکن جو ڈیولپنگ کنٹری ہیں مطلب کہ مغربی ممالک جتنے بھی ہیں آپ سپین لے لیں، آپ جرمنی لے لیں، آپ کینیڈا لے لیں سوہن یا پھر آپ یوکے لے لیں، یو ایس لے لیں آپ ان سارے ممالک میں آرپی ایم زیادہ ہوتا ہے تو اب ان کا آرپی ایم اس لئے میں پانسو ویو پر ایک ڈالر کیلکلیٹ کروں گا مطلب کہ ہزار ویو پر دو ڈالر تو اس ریشو سے جو منتلی ان کی جو انکم ہے جو منتلی سیلری بن رہی ہے یوٹیوب سے وہ ستائیس دار تین سو تیٹالیس ڈالر بنتی ہے اور اگر پاکستان میں ہم اس کو کیلکلیٹ کریں تو پاکستان میں اتنے ڈالر پر اٹھالیس لاکھ بارہ ہزار پانسو تیس روپے بنتے ہیں اور اگر آرپی ایم ون کے حساب سے ان کی پاکستان میں کیلکلیٹ کریں کیونکہ اگر پاکستان میں کام کر رہی ہوتی تو ان کا آرپی ایم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ون تھاؤزن پر ایک ڈالر ہوتا تو اس ریشیو سے جو ہے وہ ان کے پاکستان میں پیسے چوبیس لاکھ چہزار دو سو پینسٹر بے بنتے ہیں تو یہ ناظرین ان خاتون کی ہماری انکانٹی کی جو ہے وہ یوٹیوب سے انکم ہے اور باقی کی جو ایپس ہیں مطلب انسٹاگرام اور فیس بک وہ الگ ہے لگ بگ اتنے ہی وہ ادھر سے بھی کمال لیتی ہوں گی کیونکہ وہ بھی اتنے ہی پیسے دے رہتے ہیں تو ٹوٹل نیٹورٹس کی اگر بات کریں کہ ٹوٹل ان کے پاس جو ہے وہ کتنی دولت ہے اس وقت کتنی دولت کی یہ مالکہ ہے تو یہ سات لاکھ تیتیسزار ڈالر کی اس وقت مالکہ ہیں ماشاءاللہ سے سات لاکھ تیتیسزار ڈالر پاکستان میں اچھی خاصی امانٹ بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مزید کامیابی اس نے واضح اللہ ان کو مزید جو ہے وہ مزید سکسس دے آج کال ان کو ویلوگز آ رہے ہیں ان کی جو ہے وہ بیٹے کی شادی بھی ہے اس کے لئے پریپریشنز بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ خیر کرے سے نبتائی تب تک کہ اتنا ہی ناظرین اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لکھیں اور اس کے ساتھ اپنے دوست پروفیسر آزم ساگر کو دیجئے اجازت اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے الحافظ